بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ تمام خیلیہ سے ہوں گے اللہ پاک آپ تمام کو اپنے گھروں میں زومان سے رکھیں آمین آج میں آپ کو اس طرح سے انرکہ غلب بنانا کا طریقہ تاری ہوں کہ کس طرح اپنے انرکہ کو اپنے فینش طریقے سے بنا سکتے ہیں تو یہ میری لیسز لی ہیں اس کے اوپر میں یہ لیسز لگا رہی ہوں تو آئیے دیکھیں کس طرح سے ہوں اپنا انرکہ بناتے ہیں تو اس کی میں نے لمبائی جو لی ہے وہ سیون انچ لی ہے مزید میں نے فائف انچ یعنی کہ بارہ انچ پوری ٹوٹل لی ہے تو اس کو میں نے اس طرح سے ڈبل پول کر لیا ہے اور تری انچ میں نے اس کی جوڑائی لی ہے ڈبل میں یعنی کہ سکس انچ ہوگی اب میں سیون تک ہاف کروں گی اور جتنا میرا ہاف ہوگا وہاں پر میں آدھہ انچ اس کو مارجن رکھ لوں گی اس ساتھ انچ کو میں نیچے بارہ انچ تک ملا لوں گی یعنی کہ جتنا ہمارا مارجن ہے پہلے میں اس کو سیون انچ تک ملوں گی ہاف کو اور پھر اسی ہاف کو میں اپنے جو ہمارا بارہ انچ ہم نے جان نشان لگایا تھا ادھر تک ملا لوں گی تو یہ کچھ اس طرح سے ہماری لائن بن جائے گی مزید میں اس کو سیدھا کر لوں گی کہ کس طرح ہماری یہ لائن سیدھی ہوگی اس کے بعد میں اس کو دیکھوں گی جو ہمارا مارجن ہے باہر کا وہ میں رکھوں گی تو وہ میں ہاف انچ ایک انچ رکھوں گی ایک انچ کے مارجن پر آپ نے اس کو اس طرح سے ڈرو کر کے کٹنگ کر لینا ہے امید ہے کہ آپ کو میرا یہ کلب بنانا اچھا لگا ہوگا تو اگر اچھا لگے تو پلیز لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا اور ایک کمیرس بھی کر دیجئے گا اب جس طرح سے آپ نے پریس کرتے ہیں اس طرح سے آپ نے اس کو پریس کر لینا ہے اس کے بعد جو ہمارا کپڑا ہوگا وہ ہم کٹنگ کر لیں گے اور آدھا انچ مارجن پر ہم اس کو رہنے دیں گے یعنی کہ آدھا انچ آپ نے اس کی کٹنگ رکھنی ہے اور باقی آپ نے اس کا کپڑا جو ہے وہ کٹنگ کر لینا ہے اب جس طرح سے ہم نورملی اپنے گلے کو سٹیچ کرتے ہیں اسی طرح سے ہم سٹیچ کریں گے یعنی کہ اپنے جو گلہ ہے اس کو اب ہم اس طرح سے گلے اور اپنی چپس کو ایک دوسرے کے ساتھ یعنی کہ فرنٹ کو فرنٹ کے ساتھ میچ کریں گے اور پھر اس طرح سے سلائی لگا لیں گے اب ہم اس کے اوپر سے بھی سلائی لگا لیں گے جس طرح سے ہم نرمل روٹین میں رکھتے ہیں بناتے ہیں تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا آسانی سے مر جائے گا گلے بنانے کا طریقہ میں آپ کو پہلے بھی اپنی ویڈیو میں بتا چکی ہوں تو مزید اس طرح سے آپ نے اس کو سلائی کرتے آنا ہے تاکہ یہ ہماری اچھے سے بیٹھ جائے تو اگر آپ اس کی جو ہمارا اندر کی طرف فولد ہوگا اس کو آپ اگر سلائی کرنا چاہیں تو سلائی بھی کر سکتے ہیں اور اس سے پہلے اگر آپ ترپائی کرنا چاہتے ہیں پہلے تو آپ اس کو ترپائی بھی کر لیں یہ ہمارے انرکھا دیزائن بہت پیارا لگے گا اور اس کے اوپر ہم لحسز لگائیں گے اس کی انرکھے کی کٹنگ اور سٹیچنگ اگلی ویڈیو میں ہے وہ بھی آپ ضرور ووچ کیجئے گا اور سبسکرائب بھی کیجئے گا اب یہ دیکھیں میں اس کے اوپر یہ لحسز لگانے لگی ہوں کنارے پر تاکہ اس کے اوپر پہلے ہم لحسز لگا لیں اور یہ ہماری گھو میں چلی جائے گی اس کو ہم پہلے بھی لگا سکتے تھے یعنی کہ اگر ہم اس کو پہلے لگاتے ہیں تو پہلے بھی لگا سکتے تھے لیکن ہم نے آسانی کے لیے اس کو اب ہم بعد میں لگا رہے ہیں اور اس کے اوپر اب ہم دوسری لحسز لگائیں گے جو کہ ہماری ایک طرف پائپنگ ہوگی یعنی کہ دونوں طرف سے پائپنگ ہوگی اور درمیان میں ہمارا کپڑا ہوگا تو اس طرح سے یہ ہم نے لحسز لگا لی ہے اور دوسری طرف بھی جو ہمارا انرکھا ہم نے چھوڑائی میں کٹنگ کیا تھا سوری تیچھا کٹنگ کیا تھا یعنی کہ ویڈ شیپ میں اس طرح سے اب ہم دوسری طرف سے بھی اس کو لحسز لگا لیں گے آپ چاہیں تو جو ہمارا گلہ ہوتا ہے آپ سیون انچ تک مارک کریں یعنی کہ سیون انچ تک آپ نشان لگائیں اور وہاں سے بھی اب اپنی جو لحسز ہے وہ لگا سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو پورا ہی لگائیں یعنی کہ آپ اس کو اپنی سیون انچ کے اوپر والا تو ہم نے فل لگانی ہے نیچے سے ہم سیون انچ کے پر لگا سکتے ہیں اس کے بعد اب میں یہ پائپنگ لگاؤں گی یعنی کہ یہ ہمارا پائپنگ والا پاؤں ہے تو جس طرف سے ہمارا پائپنگ والا پاؤں ہوگا ہم اسی طرف سے اس کو شروع کریں گے اور یہاں سے رکھتے ہوئے یعنی کہ جو آپ کی لحس ہے اس کے اوپر آپ نے اس طرح سے رکھنا ہے کہ جب ہم دوبارہ سیلہی لگائیں تو اس کے اوپر سے بلکل اس کا کپڑا نام بچے اور ہمارے اس کے اوپر سے لحس کی جو ہماری یہ نظر آ رہی ہیں ہماری لحس نیچے سے چھپ جائے اور بس یہ ہماری جو لحس کا باقی حصہ ہے تو یہی نظر آئے تو اس طرح سے میں اپنی یہ اوپر سے لحس لگا رہی ہوں بہت پیارا گلہ بننے والا ہے آپ نے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے امید ہے کہ آپ کو گلہ اچھا لگے گا یہ انرکھے پر بھی بنا سکتے ہیں آپ اور کٹنگ کر کے بھی بنا سکتے ہیں اگر کٹنگ نہ کریں تو آپ اس کو نارمل بھی ایسے ہی بنا کر اور نیچے سے انرکھا شیپ دے سکتے ہیں یعنی کہ وی شیپ میں آپ اس کو بنا سکتے ہیں پھر بھی یہ بہت پیارا لگے گا اب ہم ڈبل سلائی لے کر آ رہے ہیں جہاں پر ہم نے اپنی لیس لگائی تھی اس کے اوپر سے اب ہم اس طرح سے پائپنگ کے اوپر سے سلائی کرتے ہیں بہت سمپل گلہ ہے بہت آسانی کے ساتھ بن جاتا ہے یہ دوسری طرف اب ہم یہ لیس لگا رہی ہیں اس کو بھی آپ نے اپنے گلے کے کنارے پر لگاتے آنا ہے تاکہ جو ہماری نیچے والی لیس ہے وہ صرف آدھی نظر آئے آپ چاہیں تو یہاں سیون انچ تک لگا سکتے ہیں اور چاہیں تو آپ فل لگا سکتے ہیں میں یہاں پر تھوڑی لگا رہی ہوں کیونکہ یہ ہمارا جو انرکھے کا گلہ ہوگا ایک طرف نیچے کی طرف آ جائے گا وہ ہمارا اوپر کی طرف تھا اور یہ ہمارا نیچے کی طرف ہے امید ہے کہ آپ کو میرے یہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی اگر اچھے لگی تو پلیز لائک کیجئے موسیقی